بسم اللہ الرحمن الرحیم امران خان صاحب کے اوپر مرڈر کا جو اٹیمٹ ہوا ہے اس کی ایف آئی آر درج کی جائے اس حوالے سے بھی ڈیٹیل آپ کے سامنے میں رکھوں گا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ صاحب کی جانب سے بھی ایک جو رابطہ ایک جو پیغام ہے وہ پہنچایا گیا ہے یہ پیغام کسے پہنچایا گیا ہے یہ پیغام کیا ہے اس حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیل جو ہیں وہ بھی آج کے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے تو ناظر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج کیس کی سماعت تھی عمران خان صاحب کے اگینس جو حکومت کی جانب سے پیٹیشن آئی تھی کہ توہین عدالت ان کے اوپر جو ہے وہ لگائی جائے اور اسی کیس میں عمران خان صاحب سے عدالت نے آج جواب جو ہے وہ طلب کیا ہوا تھا کہ اور عمران خان صاحب کی جانب سے ہفتے والے دن یہ جواب جمع کرانے کا کہا تھا لیکن چونکہ یہ مرڈر اٹیمٹ ہوا جس کی وجہ سے عمران خان صاحب زخمی تھے تو عدالت سے محلت جو ہے وہ مانگی گئ لیکن اسی کیس کی سماعت کے دوران جو عمران خان صاحب کے اوپر اٹیمٹ ہوا ہے یہ معاملہ بھی آج عدالت میں جو ہے وہ زیر بحث آیا اور اس میں ناظرین بڑی خبر یہ ہے کہ عدالت کی جانب سے حکم دیا گیا ہے کہ معاملے کی جو ایف آئی آر ہے وہ درج کی جائے اور آج باقاعدہ طور پر چیف جسٹس صاحب کی جانب سے جو آئی جی پنجاب ہیں انہیں عدالت میں بلایا گیا تھا اور لاہور ریجسٹری میں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے آج عدالت میں پیش ہوئے اور انہیں یہ حکم دیا گیا کہ جو ایف آئی آر ہے وہ درج کی جائے اور معاملے کی جو تفتیش ہے وہ آگے چلائی جائے اور اس کی جو ریپورٹ ہے وہ چوبیس گھنٹے کے اندر عدالت میں بھی جمع کروائی جائے اور اگر پولیس کی جانب سے ایف آئی آر یہ جو ریپورٹ ہے یہ عدالت میں جمع نہیں کرائی جاتی ایف آئی آر درج نہیں کی جاتی تو پھر اس کے بعد چیف جسٹس کی جانب سے آج یہ ریمارکس دیے گئے ہیں کہ پھر اس کے بعد وہ از خود نوٹس لیں گے اور پھر آئی ہے جو کہ اٹھایا جا سکتا ہے اور ساتھ ہی سوالے سے میری کچھ قانونی ماہرین سے بھی بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایف آئی آر درج ہوگی کیا جو پولیس ہے وہ اپنی مدیت میں جو ایف آئی آر ہے وہ درج کرے گی یا جو عمران خان صاحب نے جو تین نام لیے ہیں جو ان کی درخواست ہے اس کے اوپر جو ایف آئی آر ہے وہ درج ہوگی اگر تو عمران خان صاحب کی درخواست کے اوپر ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا شہباز شریف رانہ سناولہ اور میجر جنرل جو فیصل ہے ان کے اگنز جو ایف آئی آر ہے وہ درج کی جائے گی لیکن اگر چونکہ آہ عدالت نے یہ واضح نہیں کیا کہ آپ اپنی مدیت میں آہ درج کریں یا آپ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جو درخواست ہے اس کے اوپر ایف آئی آر درج کریں تو اگر اس میں پولیس اپنی مدیت میں جو ایف آئی آر ہے وہ لانچ کرتی ہے یا جو شہید ہوئے اس واقعے میں موزم ان کے جو اہل خانہ ہے ان کی مدیت میں جو ایف آئی آر ہے وہ درج کرتی ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ جو یہ تین نام ہیں ان تین ناموں کے اوپر ایف آئی آر درج نہ ہو لیکن ناظرین جو قانونی ماہرین ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ زیادی سی بات ہے اب تو کوٹ کا بھی آرڈر آ گیا تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی بھی درخواست لے کر جائیں گے جو کہ پہلے بھی آہ پولیس کے پاس لے کر وہ گئے تھے لیکن ان کی اف آئی آر درج نہیں ہوئی تھی تو اس پر پولیس کو عمران خان صاحب کی اف آئی آر کے اوپ آہ جو درخواست ہے اس پر اف آئی آر درج کرنا پڑے گی ادروائز جب عدالت میں معاملہ ٹیک اپ ہوگا تو پھر وہ عدالت کو کہیں گے کہ ان کے جو درخواست ہے اس کے اوپر آہ جو اف آئی آر ہے وہ درج نہیں ہوئی اب اس میں ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آہ اف آئی آر جو ہے وہ درج نہیں ہو رہی تھی حالانکہ عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے بھی کہا کہ پولیس والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر دباؤ ہے اس وجہ سے ہم یہ اف آئی آر درج نہیں کر رہے اب اس میں ناظرین اف آئی آر درج نہ ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے دباؤ ہے اس لئے اف آئی آر درج نہیں ہو رہی چونکہ تین دن ہو چکے ہیں آج چوتھا دن ہے تو اس میں ناظرین اگر یہ اف آئی آر درج ہوتی ہے اور اس میں جو عمران خان صاحب تین نام لے رہے ہیں ان تین ناموں کے اوپر اف آئی آر درج ہوتی ہے اور فور اگزمپل ابھی چونکہ عمران خان صاحب کی حکومت نہیں ہے تو اگر ابھی تفتیش جو ہے وہ سلو ہوتی ہے یا معاملہ ڈیلے میں ہوتا ہے تو جب عمران خان صاحب کی حکومت آئے گی تو تب تو یہ جو اف آئی آر ہے وہ درج ہوئی ہوگی اور اس میں جو نام ہیں وہ بھی موجود ہوں گے تو تب اگر عمران خان صاحب نے اپنی حکومت میں رہتے ہوئے تب اگر یہ سارا تفتیش کا پروسیس اگر تیز ہوا تو پھر اس میں جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ گھمبیر ہو جائیں گے تو اس وجہ سے آج جو عدالت کا یہ ایک آرڈر ہے وہ بھی بہت زیادہ اہم ہے عدالت میں آج جو سمات ہوئی اس میں آئی جی پنجاب جو ہیں وہ پیش ہوئے اچھا اس میں ایک اور بھی چیز یہ ہے کہ آئی جی پنجاب نے اسطیفہ دے دیا تھا تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ان کا اسطیفہ بھی ایکسیپٹ نہیں ہوا وہ اس ہی کیس کے اوپر کام جو ہے وہ کریں گے اور اپنے عدے کے اوپر ہی وہ کام کریں گے تو اس میں جو چیف جسٹس کی جانب سے آج جو کچھ امپورٹن ریمارکس دیئے گئے ان میں یہ تھا آہ جو آہ فیصل آہ شارکار ہیں آہ ان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ قانون کے مطابق اپنا کام کریں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور اگر اس معاملے کی آہ آہ اس معاملے کی جو شفاف تحقیقات ہے وہ ہونی چاہیے اور اگر کوئی تحقیقات میں مداخلت کرتا ہے تو پھر آپ ہمیں بتائیں پھر ہم بھی مداخلت جو ہے وہ کریں گے پھر اس کے علاوہ آج آہ جو ہے آہ وہ آہ 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 عرشت شریف اور آزم سواتی جو ہیں ان کا معاملہ بھی عدالت میں ٹیک اپ ہوا اور اس میں آزم سواتی صاحب بھی آج عدالت میں پیش بھی ہوئے اور آزم سواتی صاحب نے آج پریس ٹاک بھی کی اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنرل باجوا کی جانب سے کسی کے ثرون سے رابطہ کیا گیا اور پیغام پہنچایا گیا کہ آپ کے ساتھ جو انصاف ہے وہ ہو گئی آج انہوں نے اپنی پریس ٹاک میں بھی یہ چیز کہی ہے اور آج عدالت میں جب وہ پیش ہوئے تو پہلے انہیں عدالت کے اندر جانے نہیں دیا گیا اور جو پولیس اہلکار وہاں پر باہر موجود ہوتے ہیں کوٹ روم کے ان کی جانب سے کہا گیا کہ اجازت نہیں ہے آپ کو عدالت میں جانے کی لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد ہی آزم سواتی کو جو ہے وہ اجازت ملی اور وہ آہ کوٹ کے اندر گئے اور آہ آہ جو روسترم تھا آج آزم سواتی صاحب وہاں پر بھی پہنچے اور چیف جسٹس صاحب سے انہوں نے بھی اپنا جو سارا معاملہ تھا وہ ان کے سامنے رکھا اور اسطدا کی کہ ان انصاف جو ہے وہ چاہیے پہلے تو آج چیف جسٹس کی جانب سے جو آہ اپنا وہ بتا رہے تھے کہ یہ ان کی ویڈیو ہے ان کی اہلیہ کے ساتھ ویڈیو ہے تو اس پر تو چیف جسٹس صاحب نے ان کو کہا کہ یہ بہت زیادہ پرائیویٹ باتیں ہیں تو یہ ساں آپ اوپن کورٹ میں نہ کریں برحال آپ کے حوالے سے جو سارا معاملہ ہے وہ ایچ آر جو ہے سیل آہ وہ سارا دیکھ رہا ہے تحقیقات ہو رہی ہیں پھر اس کے علاوہ ارشد شریف والا جو میٹر ہے اس کے اوپر بھی تحقیقات جو ہیں وہ ہو رہی ہیں جب تک یہ تحقیقات مکمل ہو کر کوئی ریپورٹ نہیں آ جاتی آہ تب تک جو عدالت ہے آہ وہ کوئی ایکشن جو ہے وہ کس طرح سے لے گی جب عدالت کے سامنے کوئی ریپورٹ آ جائے گی کہ اصل میں ہوا کیا ہے پھر اس کے بعد ہی عدالت جو ہے وہ معاملے کو آگے لے کر چل سکتی ہے کیونکہ یہ جو عدالت ہے یہ خود کسی بھی معاملے کی جو تحقیقات ہے وہ تو نہیں کر سکتی تو یہ آج عظم سواتی صاحب کو کہا گیا پھر اس کے علاوہ جو توہینی عدالت والا میٹر تھا آہ اس میں یہ ہوا کہ آج عمران خان صاحب نے جواب جمع نہیں کروایا سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ ان کے وکیل ہیں انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب سے مختصر جو ملاقات ہے وہ ہوئی ہے لیکن ڈیٹیل ایک جو جواب تھا وہ عدالت نے مانگا تھا تو اس پر مزید جو چھے دن ہیں وہ آج عدالت نے دیے اور کہا کہ آپ چھے دن کے اندر عمران خان صاحب سے جو توہینی عدالت والا معاملہ اس کے اوپر بھی جواب لے کر عدالت میں جواب جمع کروائیں اور یہ جو سارا معاملہ ہے چونکہ یہ ایک ہی کیس میں قسم کا مرچ ہو گیا ہے تو نیکسٹ ویک تک یہ جو معاملہ ہے وہ چلا گیا ہے نیکسٹ ویک میں کوئی ڈیٹ جو ہے وہ بھی سامنے نہیں آئی لیکن نیکسٹ ویک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج منڈے ہے تو نیکسٹ ویک منڈے یا ٹیوزڈے یا اسی طرح تین چار دنوں میں ہی جو اس کیس کی سماعت ہے وہ کی جائے گی تو یہ ناظرین آج کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہی جو کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوئی عمران خان صاحب کو آج ایک بڑا میں ریلیف کہوں گا اور ایک بڑی خبر ہے ان کے لیے بھی کہ جو ان کی اف آئی آر ہے وہ اب چوبیس گھنٹے کے اندر درج ہو جائے گی اور آئی جی پنجاب کے حوالے سے بھی کافی زیادہ جو آج انہوں نے عدالت کو بتایا بھی اور یہی نکتہ جو تھا وہ آج کافی زیادہ اٹھایا بھی گیا وہ یہ کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے اوپر شاید جو صوبائی حکومت ہے ان کا پریشر تھا اف آئی آر درج نہ کرنے کے حوالے سے تو یہ جو میٹر ہے اب اس میٹر کی اوپر ایک تو جو پرویز علائی صاحب ہے ان کے اوپر کوسچن مارک ہوا ہے حالانکہ جو فیصل چودری وکیل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے کہا کہ آئی جی صاحب کی جانب سے غلط بیانی کی گئی اور خاص طور پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو درخواست ان تک نہیں پہنچی یہ بھی ان کی غلط بیانی تھی تو برحل ایک چیز جو اس میں ہوئی ہے وہ یہ کہ پرویز علائی صاحب کے اوپر اب یہ کوسچن مارک ہو گیا ہے کہ جو اف آئی آر ہے وہ درج کیوں نہیں ہوئی کیا واقعی پرویز علائی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ لویل ہیں یا وہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں کیونکہ اشارے جو اس وقت تمام کے تمام مل رہے ہیں اس سے یہی لگ رہا ہے کہ شاید پرویز علائی صاحب ڈبل گیم کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کہتے ہیں کہ ساتھ بھی وہ اٹیچ ہیں اور دوسری سائٹ پر بھی وہ اٹیچ ہیں بہرحل ان کے اوپر یہ ایک اور کوسچن مارک ہے جو کہ اٹھا ہے پھر اس کے علاوہ ناظرین آج ایک اور جو میری اوبزرویشن رہی ہے پرسنل اوبزرویشن جب میں کمرہ عدالت میں ساری پروسیڈنگ اٹیمٹ کر رہا تھا تو چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب جو ہیں جو کہ بڑے تحمل مزاج ابھی تک جتنے بھی کیسز انہوں نے سنے یا ان کے اوپر بھی کافی زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کے اگیس بھی کافی زیادہ ٹرینڈز بھی چلتے رہے لیکن بڑے تحمل کے ساتھ آہ وہ اس ساری چیزوں کو جو ہے وہ دیکھتے رہے لیکن آج مجھے آہ جو ان کے تاثرات تھے یا جو میری اوبزرویشنز ہی تھوڑے سے غصے میں بھی جو ہے وہ آج لگے تو برحال آزم سواتی ارشد شریف عمران خان توہین عدالت اور خاص طور پر ایف آئی آر والا جو میٹر ہے یہ بہت بڑی خبریں ہیں جو کہ آج سپریم کورٹ کی جانب سے آہ اس کے اوپر آہ جو ہے وہ آہ ساری پروسیڈنگ ہوئی ہے مزید بھی اس حوالے سے جو ڈیٹیلز ہوں گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا آج کی ویلوگ سے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ